موسیقی اسلام علیکم ناظرین پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے ہر کوئی اپنی اپنی سیاسی الائنمنٹ میں لگا ہوا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کاف لیگ ہے یہ بھی پنجاب کی ایمکیم بن گئی ہے بات مان لو تو ٹھیک نہ مانو تو پھر حکومت گرانے کی باتیں اور دھمکیاں بادارا کہ بہدارا کہ بدھر ہے نکالے س painful رہی ہیں نکالے سپنچ کرنے ساخ Newman اس میں شروع ہوئے میں س advisingинг워드 بلے اس سلام علیہ وسلم صلتا ہے کہ میں کوئے مجھrait ہمارا تھے وہ کہ شروع مجھال استرین مجھے مجھے coast. وہ اس کے بعد کوشی طرح کی Shannon خاص کرتے ہیں آپ کو حسول کو شروع جائے اور چوئی صاحب ابھی تو میں نے آپ کو سوال ہی نہیں کیا آپ پہلی بولنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے دال میں کالا نظر آ رہا ہے اب بات کو گھمائیں مت آپ تو بیمار ہیں ویسے چودری پرویز علیہ السحکومت سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے جب ہوتے ہی کہاں دیا ہے کہ میں بیمار ہوں تو بیمار پندے سے اس کے سب کے ہواکے سوال نہیں کرتے ہیں سوکے سوکے سوال کرتے ہیں جہاں تک پرویز علیہ السحکومت سے بات ہیں پرویز جانے سپیکر شپ جانے اور ابھی تو دیکھا نہیں ہے آپ نے کیا ہے وہ مجھے تک دیکھتا ہے اتھرے واپس نہیں آنا وہ کیا نام ہے ہاں گوہرنر چوہی سر رہے ہیں گوہر گیا ہوئے ہیں وہ بیچ آئے کے اٹھے سے بیان دے رہے ہیں تو میرا خیال میں واپس نہیں آئے گا اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو معاملات مکمل طور پر چودری پرویز علیہ السحکومت سے آدمی آ جانے ہیں یہ یہ بات آپ یاد رکھیں اگر معاملات جو ہی پرویز گئے کہ آدمی آ گئے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ بنجاب ساٹھا ہی ہے چلیں یہ بتا دیں کہ وینہ ملک اور اسد خٹک کی لڑائی کب ختم ہوگی باب 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 کیا بیاد ہے یعنی کہ سیاسی سوالوں سے سیدھا وینہ ملک اور اسد خٹک پر آگے ہیں راہ سایم یہ آپ نے یقین معنی یہ سوال دان کے آپ نے میری بزدین نہیں کیا آپ نے اپنی بزدین کی ہیں وینہ ملک جانے اسد خٹک جانے آج تو اس کی وہ عمی ہیں وینہ ملک کی اس نے جو کیا ہے خٹک کے ساتھ وہ بوتل کرواری تو میں اس معاملے نے بول دا مجھے ابھی کوئی بوتر یا جوتے کھانے کا کوئی شام نہیں ہے وہ اینہ ملک جا رہے ہیں اساس گھٹک جا رہے ہیں یہ آپ سوال ان سے کریں ویسے چوئی صاحب آپ کو نہیں لکھتا کہ ہواوں کا رخ آپ کچھ بدل رہا ہے ہاں رخ بدل گیا ہے اسو بھی ہواں کے تک جان رہی ہیں یہ کہہ رہا ہے راجہ کے رخ بدل گیا ہے ہاں کیا کیا ہے یہ سیاسی ہواں کا رخ بدل گیا ہے جب بھی الیکشن رضی کہتا ہے نا رہے سے تو ہواوں کا رخ بدل ہی جاتا ہے پھر حال ہواوں کا رخ جو ہے وہ اس کا فیدہ ہمیں ہو رہا ہے تو ہونے دیں کوئی بات ہے جب تک ہوایاں ماری طرح چلے گی عمران گھاں بھی سکھی رہے گا اور جیسے ہواں نے رخ کسی اور طرح بدل ہے تو یقین مانے ہم بھی بدلنے میں ایک منٹ ہی لگائیں گے سنا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ والے نواز شیف کے پیچھے پیچھے اور نواز شیف کے آگے آگے ہیں کیا کہیں گے آپ نواز شیف کے پیچھے پیچھے پڑ جاتی ہے پھر خود بھاگ جاتا ہے یہ نواز شیف کا بڑا کام ہے وہ کرتا رہتا ہے ایسی باتیں تو اس میں سے کپرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ گا کہ یہ ان کے پنجے سے باہر نہیں جائے گا باہر جائے گا تو پھر حکومت سے بھی جائے گا سسٹم سے بھی جائے گا سیادہ سے بھی جائے گا اس میں اتنے کوئی پریشانے کا نہیں پاند نہیں ہے یہ نواز شیف کا گام ہے اسٹیابشمنٹ کو بھی جائے گا وہ اپنی ہوایں جو ہے نا ہماری طرف رکھے نواز شیف کے پیچھے جائے گا ٹھیک ہے چوئے صاحب یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوایں کس رفتار سے چلتی ہیں اور کب تک بس یہ سیاسی طفان کی شکل نہیں اختیار کر دیں ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ